آگے بڑھتے ہوئے اب بات کریں گے کنڈا کانڈ کی کنڈا کانڈ میں سی بی آئی آز دیوریہ جا کر شہیر ڈی ایس پی کے پتنی پربین آزاد کے بیان درج کر سکتی ہے اس معاملے میں عدالت میں سی بی آئی گرفتار کیے گئے دو آروپی گنڈو سنگھ اور راجیب سنگھ کو ریمان پر لینے کی کوشش کرے گی سی بی آئی نے وشیش مجسٹریٹ مرزا جینت کی عدالت سے اپیل کی ہے کہ جانچ کے لیے دونوں ہی آروپیوں کو دس دن تک کے ریمان پر بھیج دیا جائے لیکن سی بی آئی نے ابھی تک جو جانچ کی ہے اور تفتیش جس طرح سے آگے بڑھ ہے آپ کو بتا دیں کہ کنڈا سے بلی پر گاؤں سے ابھی تک ایک بھی ایسا شخص سامنے نہیں آیا ہے جو راجہ بھئیہ کے خلاف بیان دیا اور اسی وجہ سے سی بی آئی کے لیے آگے کی راہ آسان نہیں ہے پوری معاملے پر ابشیخ مصرح ہمارے سنباد داتا اور زیادہ جانکاری دیں گے ابشیخ کب دیوریہ جانے والی ہے سی بی آئی کی ٹیم کیا کچھ جانکاری مل پائی ہے دیکھیں دیشی طرح سے ابھی تک جو جانگاری نکل کر آ رہی ہے تو سی بی آئی کئی بندوں پر کام کرے گی آج پر بھی ایسا کی اکلے لگائی آ رہی ہیں کہ سی بی آئی آج دیوائی ہے جانکہ پردین آزا جو دی ایس پی کی پتنی ہے ان سے بھی پوستپ کر سکتی ہے اور ساتھ ساتھ سے سب سے بڑی پرمیتہ اس کے پاس ہے جو راجیر سنگھ اور گوٹو سنگھ جو کی پہلے ہی اس معاملے میں جیل میں ہیں ان کے لیے انہوں کو کل سی بی آئی نے ایک اپلیکیشن ناخر کری تھی اور ان کو ریمانٹ سب لینے کی بات چاہی تھی تو اس کے لیے ان لوگوں کو پردار سے لکھنا ہوں جیر سنگھوں لکھنا ہوں لکھنا ہوں لکھنا ہے جائے گا کوٹ میں جامو فیش ہوں گے جس کے بعد ہو سکتا ہے سی بی آئی کو ان کو کم سے کم رانجٹ ریمانٹ پر لیا جا سکے لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ اس معاملے میں ابھی تک کوئی بھی درشی ہے پھر کوئی جواہ سامنے نہیں آیا ہے جو سی گئی کے سامنے آ کے کہے کہ آترکان سکرم کے لوگوں نے اس معاملے میں جن کی وجہ سے اس پورے ہاتھیاکان کو انجام دیا گیا تھا جو راجہ بھائیہ یعنی کہ رگلاز ستاف سنگھ کے خلاف کو گواہی دے سکے ان کے لیے پھر بتا سکے اس طرح کا کوئی بھی گھنے بھی جامنے نہیں آئے اب شیخ وشاہ ہمارے سمبادداتا جانکاری دیتے ہوئے دیوریہ جا سکتی ہے سی بی آئی کی ٹیم اور وہاں پر جا کر وہ پروین آزاد سے پوچھتاش کرے گی